السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لاتداد رودو اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمون اقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے حساب پر جی عزیز دوستو یہ آج کی ابھی لائیو ویڈیو ہے جمعے کی آج فروری کا مہینہ آپ تقریباً اپنے آدھے سے زیادہ چلا گیا ہے یعنی کہ سولہ فیبریری ہو گی ہے جمعے کا دن ہے دوہزار چوبیس ہے اور اس وقت سچویشن جو نتیہ گلی کی لائیو سچویشن ہے یہ ہمارے ایک سبسکرائبر ہے عبداللہ بھائی جو کہ لوگر سے آئے ہوئے ہیں وہ تعداد ترین اپ ڈیٹس ہمیں وہاں سے بیچ رہے ہیں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اگر کسی دوست نے آنا ہے تو سچویشن آپ کے سامنے کہ نتیہ گلی میں کیا علاقہ ہے ابھی بات کرتے ہیں آگے میرا ان سے جاسی رابطہ ہوتا ہے تو پھر اگلی ایک اور ویڈیو میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کب پہنچے کیسے پہنچے اور اس وقت سچویشن کیا ہے اور ٹلے مل رہے ہیں ایزیلی سچویشن تو ایسی لگ رہی ہے کہ یہ اگلی ہی نتیہ گلی میں گھنپے رہے ہیں اور کوئی بندہ نہ بندے کی ذات ہے برکاف جو وہ لائیو اپ ڈیٹ ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ویڈیو چھوٹی سی ہے اس میں مکمل لیٹیل دیں گے آپ کو کہ آگے آنے والے دنوں میں برباری میں کیا سچویشن ہو سکتی ہے کیا آلات ہو سکتے ہیں اور اگر آپ اپنی گاڑی پہ آ سکیں گے راستے کھلے ہوں گے نہیں ہوں گے ساری باتیں چھوٹی چھوٹی ٹیپس میں بڑی تیز تیز اور جلدی جلدی میں آپ کے سامنے رکھوں گا میں نے بھی ابھی جمعہ کی تیاری کرنی ہے اور میرے ایک میمان بھی آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ شاید انٹریو بھی ہو بڑے ایک اہم امان ہے اور آپ کے لیے بڑی اچھی گپ شپ بھی ہوگی وہ بھی بتائیں گے آپ کو تو صرف بات جیت کے لیے اتنا ہی اور باقی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہاں برائے مربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل اٹرکیشن کا بٹن بھی آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسیج آپ کو محصول ہوتا رہے دوستو بات یہ ہے کہ نتیہ گلی یہ ٹائم جن سا ہے تقریبا یہ گیارہ سوار گیارہ کے قریب ویڈیو بنائے گی ہیں میرے پاس آئیں ہیں ہمیں آپ تک کچھ آروں پارہ ساڑے بارہ ہو جائیں گے لیکن اس سیچیشن یہ ہے کہ عموما جمعہ والا دن زیادہ تر لوگ یہاں پہ جائے کرتے ہیں سپنڈی اسلام بہا سے جو جاتے ہیں صبح صبح تو ایک اچھی گہمہ گہمی نظر آتی ہے لیکن اس وقت ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے اور شاید ارلی ہے جمعہ کے بعد کوئی تھوڑی بہتی آپ کو جل نظر آئے گی لیکن تہائی پرسکون محول ہے جو لوگ پرسکون محول کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اس طرح بیسٹ مومنٹ ہے باقی موسم کی اپ ڈیٹ کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں بتاتا ہوں دوبارہ بتاتا ہوں کہ کل سے موسم بدلنا شروع ہو جائے گا اور اٹھارہ انیس بیس اکیس ابتو بائیس تک بھی موسم ہمیں گڑ بڑ نظر آتا ہے اور برباری کے اچھے چانسز ہیں اور شاید یہ برباری کا دوہزار چوبیس کا یہ آخری سپل ہو ہو سکتا ہے بعد میں بھی ہو گلیات میں بھی تو چلتا رہتا ہے پیشری دبا تو اپرل تک بھی برباری پر ہوتی رہی ہے لیکن یہ ڈپینڈ کرے گا کہ اس بارش کے بعد پھر آگے موسم کیسا ہے لیکن اس وقت اگر لیٹس بات کرے موسم کی تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اپرل کا مہینہ ہے پنڈی میں اور موسم اگرام سے بدل گیا ہے اگرام سے گرمی جنسیہ وہ فیل ہونا شروع ہو گئی ہے اور اگر یہی بارش نہ ہوتی تو رقیناً دس پندرہ دن کے بعد پنکھیں چلنا شروع ہو جاتے پنڈی میں لیکن نتیہ گلی میں بھی اس وقت دن کو موسم جنسا ہے وہ دس کیارہ بارہ تکری تک رہتا ہے رات کو جب مائنس میں جائے گا تو پھر برباری کے چانس نظر آتے ہیں امید ہے کہ اچھی برباری دیکھنے کو ملے گی تین چار چیزیں ایسی ہیں بڑی ایم ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں پر آٹلز کے جو روم رینٹ ہیں اور دیکھو جو چیزیں ہیں وہ میں ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس وقت سیچویشن کے ہمیں عبداللہ بھائی سے گزارش کروں گا کہ پانچھے آٹلز والوں کے پاس جائیں اور اگزیکٹ اس وقت کی جو سیچویشن ہے وہ بھی ہمیں بتائیں اور ان سے یہ پوچھیں کہ اگر بار پڑھنا شروع ہو جائے گی تو پھر کیا لات ہوں گے تو یہ ان کی میڈیوٹی لگاتا ہوں میں خود یہاں موجود نہیں ہوں لیکن ایک بھائی نے مجھے مشورہ دیا کہ جی آپ خود جا کے ویڈیو بنایا کریں میرا کنٹنٹ ایسا ہے کہ میں نے پاکستان کے سب ہی ٹورس پلیسز کی نیوز دینی ہوتی ہیں اور اس کے لیے پھر آپ جیسے بھائی میری ہلپ کرتے ہیں وہاں پر کام کرنے والی میری ہلپ کرتے ہیں اور میں ان کی ہلپ کرتا ہوں یہ دیکھیں ٹٹ فٹ اٹ کا فرمولہ ہے اور جو ہمیں ویڈیوز بھیج رہے ہوتے ہیں ہم ان کی ایجنسیاں وہ پبلسٹ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کو بھی بینیفٹس ہوں اور ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ ویڈیو بنا کر بھیج رہے ہوں اور ہم آپ تک انفرمیشن تازہ ترین پچھا رہے ہوتے ہیں اب یہ ممکن نہیں ہے کہ میں چھلاوہ بن جاؤں کبھی میں مری میں ہوں تو اسی وقت سیم ٹائم میں سواد میں بھی ہوں سیم ٹائم میں کشمیر میں بھی ہوں یہ ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے پھر یہ میری اپنی سٹیجی یہ پالیسی ہے تو ویڈیو جیسی ہیں جس طرح کی ہیں جتنی جوگہ میں ہوں اتنا میں کام کر رہا ہوں میرا کام میرا جو مقصد ہے وہ پاکستان کے سیاہوں کے لیے درست جنس کیا معلومات فرام کرنا تازہ ترین اپ ڈیٹس فرام کرنا جیسے آج جمعہ سولہ فیبری تو اس کی ویڈیو کلپ امدگار ہیں کہ اس وقت تازہ ترین سیچویشن کیا ہے وہاں پر اس وقت کیا آلات ہیں اس وقت کیا دیکھا جا سکتا ہے تو یہی میری کاوش ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس کے لیے آپ چینل میرا لازمی سبسکرائب کریں اور کمیٹ میں اپنی رائے ضرورت ادا کیا کریں کہ نتیہ گلی کون کون برباری دیکھنے جا چکا اور کون جائے گا یہ میرے سوال ہے اس کا جواب لازمی دیجئے گا مجھے اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات جیتے رہیں خوش رہیں باز رہیں امید رکھے گا اللہ حافظ